اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا اللہ اکبر پہلے کیا کیا بھئی ان کو تیار کیا گورنر بنا کے بھیجا یمن کا گورنر بنا کے بھیجا مگر بہت عبرت کی چیزیں بھائی دوستو ہیں پہلے ان کو بڑھیا بنا دیا کیسا بنا دیا اپنا خون دوسروں کو چسانے والا کیسا بنایا بھائی گورنر اللہ اکبر مخلوق کی اتنی ہمدردی شریعت کی اتنی محبت خود بھی شریعت کے پابند اور سب کو شریعت کا پابند بنایا وہاں جا کے اندر سے حب جار حب مال کو نکال دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا اور ان کو اتنا سمارا اتنا سمارا اتنا بڑھیا ہے بس ہیرہ بنا دیا اور تیار کر کے پھر بھیجا آج کے گورنر کی طرح نہیں آج کے گورنر کی طرح نہیں خون بہا دیا ہے آج کے گورنر نے خون بہا دیا ہے اللہ اکبر کبھی رہے علم بھی عطا کیا عمل بھی عمل پر بھی آمادہ کیا عمل کرنے والا علم والا بلکل ایسا بڑھیا تیار بنا دیا گورنر کہ سوری مخلوق کو نفع پہنچے آرام پہنچے اور سب جنت ہی بن جائے جہاں ہی جا رہے ہیں اور کیا ترتیب عجیب و غریب جب روانہ کیا تو حضر معاوض رضی اللہ تعالیٰ کو سوار کر دیا سواری پہ اور خود پیدل چل رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنیں بھائی ان کے اوپر طبیعت پہ بوجھ تو بن رہا ہے کہ میں اوپر بیٹھا رضو اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں لیکن وہی سمجھتے تھے کہ آپ کو راحت اسی میں آپ کا حکم ہے آپ کا حکم ہے سواری پہ سوار ان کا منشا یہی تھا مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے معلوم کیا جی محبت کیسے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما منشا سمجھے منشا اس سے محبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے اس کو سمجھے بتایا تھا نبی نماز سے پہلے محبت سے محبت ہوتی ہے دل کا کام کیا ہے محبت کرنا جی دل محبت کرے دل دل بہر محبت ہے محبت ہی کرے گا لاکھ تو اس کو روک کسی پہ تو مرے گا اس کا تو کام ہی محبت کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مرے کر دل کا روک ایسا صحیح بنا لیا کہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے آج ہمیں صحبت غلط مل لئی موبائل سے محبت نیٹ سے محبت ننگ ناچ سے محبت ہماری صحبت غلط ہو گئی ماں کے پاس نہیں بیٹھتے اببہ کے پاس نہیں بیٹھتے تو ہماری محبت تو جاگی نا کہیں نہ کہیں تو جاگی وہ تو بھائی دل کا تو کام محبت کرنا وہ تو کرے گا اب چاہے تم بھائی صحیح لین پہ پڑ جاؤ اور اپنے بچوں کو ڈال لو نہیں تو بھائی پھر وہ غلط لین پہ جائے گا پھر وہ غلط جگہ محبت کرے گا محبت تو کرے گا بھائی دل اب چاہے اس کے روک کو صحیح کر دو چاہے غلط کر دو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو صحیح لین پہ لگانا صحیح جگہ محبت کرے ہوں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دارے ہر ایک کی پکڑ ہوگی گریفتاری ہوگی اس بات میں اپنے بچوں کو مسلمان کیوں نہیں بنایا اس پر گریفتاری ہوگی آخرت سمجھے اپنی ذمہ داری کو سمجھے اللہ اکبر تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منشاہ سمجھا منع نہیں کیا اجبلا آپ تو پیدل چلے میں اوپر بیٹھوں سمجھ گئے کہ اس وقت منشاہ یہی اس وقت منشاہ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اسی مراحت ہے بس میں میں تو حکم کا تابدار ہوں جب مجھے یہی حکم ہے اوپر بیٹھ گیا ہوں طبیعت پر تو گرہ گزر رہا ہے لیکن آپ کے حکم کے سامنے طبیعت کچھ نہیں ہے واللہ یعلم انتم لا تعلمون اپنی طبیعت کی رغبت کو نفرت کو مت دیکھو واللہ یعلم انتم لا تعلمون اللہ جانتے تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے بس اللہ جس طرح فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمائے بس اس پر مرمٹو یوں نہ دیکھو میری طبیعت نہیں مانتے جانتے میں کیا بھائی میں تو بکری کہو وہ اس پر چھوڑی پھر جا میں میں نہ کرو بھائی دوستو ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ کا منشاہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ ہے بہت ساری نصیتیں فرمائی راستے میں اخیر میں ارشاد فرمائے اے معاذ ہو سکتا ہے اندہ سال تمہاری میری ملاقات یہ اخیر زندگی پوری زندگی ان کو رگڑا پوری زندگی ان کو سمارا ایسے نہیں ہے آئے بہت دو چار دنے تین دن لگایا چلوست نہیں نہیں یہ اخیر عمر کی بات ہے پوری زندگی اپنے پاس رکھ کر خوب ان کو سمارا اخیر عمر میں بھیجا ہے صحابہ اکرام کو پتہ نہیں کہا کہا پوری دنیا کے اندر بھیج دیا پوری دنیا کے اندر تو خیر میں ارشاد فرمائے اے معاذ شاید اندہ سال تمہارے میری ملاقات نہ ہو اور تمہارا گزر میری قبر پہ ان کا تو دل پہلے ٹوٹ رہا تھا رہے سہے ہوس اٹھ گئے پھر تسلی دی یہ تسلی دینے کے لیے بات ارشاد فرمائی تھی اخیر میں کیا عجیب تسلی دی ہے وہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں اللہ اکبر ہے یونس سمجھو کہ مدینہ منورہ چھوٹ رہا ہے یونس سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ رہا ہے یونس سوچو میرے دوست وہ ہیں جو متقی ہیں جو بھی ہو جہاں بھی ہو جو بھی ہو جہاں بھی ہو ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو افریقہ میں ہو جو بھی ہو جہاں بھی ہو میرے دوست وہ ہیں جو متقی ہیں میرے دوست وہ ہیں جو بس یہ نہ سوچو کہ مدینہ منورہ چھوٹ رہا ہے یہ نہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹ رہا ہے جہاں جا رہے ہو وہاں تقوی اختیار کرنا ہے کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا کسی مخلوق کو ستانا تو بہت دور کی بات ہے اب تم حاکم بن کے جا رہے ہو وہاں پر اپنے محکومین کا پورا خیال لکھنا ہے تم وہاں کے ذمہ دار ہو ہر ایک کا پورا خیال لکھنا ہے سب کے حقوق ادا کرنے ہیں مظلم کو اس کا انصاب دلانا ہے بس تم تقوی اختیار کرنا پھر دور نہیں قریب سننے بھئی ارے سننے بھئی ہمارے ہنگ جماعت آئی تھی اس میں مدینہ منورہ کا ایک آسا آدمی تھا جس کی پہداش ہی مدینہ منورہ کی تھی ہمارے ہنگ جماعت آئی تھی تو وہ یوں کہہ رہے تھے جو مدینہ منورہ میں رہ رہا ہے سنتوں کے خلاف کر رہا ہے وہ دور ہے جو مدینہ منورہ میں رہ رہا ہے سنتوں کے خلاف کام کر رہا ہے وہ دور ہے اور جو سنت کے مطابق کام کر رہا ہے وہ دور بھی قریب ہے وہ دور بھی قریب ہے اس لئے دوستو بھائی دیکھ سنت کے مطابق زندگی بناو تقوی پر ازگانی اختیار کرو بھائی ڈھاڑی پوری رکھو کپڑے مسلمان والے بناو اپنے گھروں میں بھائی یہ ننگے ناچنا چلاو بھائی اللہ کی بات بانا بھائی اسی میں عافیت ہے دنیا کی آخرت کی تم خود انتظر لگالو کتنے ہی ننگے ناچ دیکھ لو گالیاں دے لو بیچینی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا سکون اگر ہے تو وہ شریعت میں ہے سنت کی پابندی میں ہے سنت چھوڑ کر کہیں آرام نہیں ملنے اللہ مجھے بھی تمہیں توفیق ہوتا یہ بہت سنت چھوڑ کر